دوستو آج ہمیں کیسے محبے وطن کی بات کریں گے جسے چاندالروں کے اوز اس ملک کے سابق اور کرپ وزیر نے امریکہ کو پیٹ ڈالا اس محبے وطن کا نام میر کازی اورف میر ایمل کانسی تھا ایمل کانسی دس فروی 1964 کو کوئٹا میں پیدا ہوا ایمل پاکستان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کو فکر رہتی تھی امریکی انٹیلیجنس سی اے پاکستان کے خلاف کیا کے پلان کرتی ہے اور میں اس کو کس طرح سے روک ہوں اسی فکرس نام میں ایمل کی رسائی کسی طرح سی اے کی نیڈورک تک ہو گئی ایمل نے سی اے میں یہ کہہ کر شمولت اختیار کی کہ میں پاکستان کے خلاف آپ کے ساتھ کام کروں گا ایمل سی اے کی نیڈورک تک کیسے گیا اور کیا ایمل کانسی پاکستان انٹیلیجنس آئی ایسی کا ایجنٹ تھا اس بات کا آج تک کچھ پتہ نہیں جل سکا ایمل اپنی ذہانت کے بار بوتے پر کسی طرح سی اے کا جنگ بڑھنے میں کامیب ہو گیا اور ایمل کانسی اپنے پلان پر کام کرنے لگا سی اے نے ایمل کانسی کو جیلی پاسپورٹ پر امریکہ میں داخلے کی جازت دی ایمل کانسی کو پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے مختلف ٹاسک دی جاتے ہیں دوستو سی اے میں نہ تو اتنی جلدی شمولت ہوتی ہے اور نہ ہی سی اے والی جلدی بروسہ کرتے ہیں مگر چونک سی اے ہمیشہ سے پاکستان میں دنیا بھر میں سیاستدانوں صحافیوں اور عام لوگوں کو بھرتی کرتی ہے تاکہ وہ اپنے ملک سے غداری کر سکے اور سی اے اپنے مقصد میں کامیب ہو اسی طرح سے ایمل کانسی کی کسی نہ کسی طرح سے سی اے میں شمولت ہوگی آخر کچھ عرصے بعد ایمل کانسی سی اے کا اعتماد جیتنے میں کامیب ہو گیا اور سی اے کے لینگلے ورژینیا ہیڈکوارٹر تک اپنے رسائی کو ممکن بنا سکا ایمل کانسی کے کام کا طریقہ یہ تھا کہ یہ دشمن کے ساتھ مل کر دشمنوں کو ہی نقصان پہنچاتا جو لوگ پاکستان اور امریکہ کے خلاف ہوتے تھے یہ ان کو مارتا اور ان کے خلاف کام کرتا سی اے کو لگا بظاہر یہ بندہ ہمارے لیے ہی کام کر رہا ہے مگر وہ اپنے کام کے اندر پاکستان کا مشن پورا کر رہا تھا 1993 میں ایمل کانسی نے سی اے کے ہیڈکوارٹر میں دو سی اے کے جنٹس کو انتہائی خطرناک پلان کرتے ہوئے دیکھ لیا اور ان کا پلان پکڑ لیا یہ دونوں سی اے کے جنٹس اسریلی تھے اور پاکستان میں بہت بڑی دہشکردی کروانے والے تھے اگر یہ پلان کامیب ہو جاتا تو بہت بڑی دہشکردی کا واقعہ رونما ہو جانا تھا اتنی بڑی دہشکردی کہ نو گیارہ کو واقعہ ہونے والی ورٹریز سینٹر سے بھی بڑی دہشکردی تھی ایمل کانسی نے ان دونوں سی اے جنٹس کو قتل کر دیا اور ان کا سارا پلان لے کر امریکہ سے فرار ہو گیا ایمل کانسی چوہ کے ایک اے جنٹ تھا ہم ملک سے بھاگنے اور بھگانے والے جنٹس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے ایمل کانسی فرار ہو کر کدھر گیا تھا امریکہ کو اس پال کی تشریح لگی ہوئی تھی سی آئیے نے افغانستان سمیت ہر جگہ سراغ لگائے مگر کام میں بھی نہ مل سکی سی آئیے پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ بندہ چونتے ہوئے ہم سے غلطی ہوئی یہ جنٹ ہماری نہیں بلکہ آئی ایس اے کی مدد کرتا ہے اسرائیل کا کئی سالوں کا یہ دہشکردی کا پلان نکام ہوا اور پاکستان کے ہاتھ یہ اسرائیل کا پلان لگا جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بھی خراب ہوتے رہے امریکہ سے افغانستان بھاگیا پھر اچانک ایک دن امریکن سکورٹی دارے ایپی اے کے چیف کے پاس پاکستان کے ایک خاص بندہ پہنچا اور چیف کو بتایا کہ وہ امریکہ کانسی کو پکڑنے مدد کر سکتا ہے اور امریکہ کانسی کے بدلے مجھے میلین ڈالر دینے ہوں گے جب چیف نے ثبوت مانگا تو چیف کے سامنے وہ سارے ڈاکومنٹس رکھے گئے جو امریکہ کانسی نے نئے نام کے ساتھ ڈرائیلنگ لیسنس کے لئے پلائے کیے تھے چیف کے ساتھ رکم کا مہادہ تیہ ہوا اور رکم بھی پہنچا دی گئی پندرہ جون نائنٹی نائنٹی سیون کو ڈیرہ غزی خان کے شالی مارک ہوتل سے صبح کے چار بجے ایپی اے نے لوکل پلیس کے ساتھ امریک کانسی کو گرفتار کر لیا سب سے پہلے امریک کے فنگر پرنٹ سے اس کی ایڈنٹی چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ امریک کانسی ہے تو اسی وقت امریکہ لے گئے جہاں چار فروری نائنٹی نائنٹی ایڈ کو امریک کانسی کو سدائے مو سنائے گی امریک کانسی کو زریلہ انجیکشن لگا کر موت کی دین سلایا گیا دوستو امریک کانسی کو کس نے پکڑوایا تھا اور وہ شخص انفرمیشن دیکھ کر کس نے بھیجا تھا اس بات کا ثبوت پاکستان کے سابق آئی ایس ای کے چیف مرہوم جنرل حمید گل نے دیا تھا مرہوم جنرل حمید گل نے بتایا امریک کانسی کو اربو ڈالر کے بدلے میں پکڑوایا نے شخص نوازشریف تھا مرہوم جنرل حمید گل نے مزید کہا کہ نوازشریف پاکستانی قوم کا غطار ہے اس نے ایک محبب وطن پاکستانی امریک کانسی کو پھانسی دلوا کر پیسے لیے یہ پاکستان کے وجود پر بہت بڑا تاغ اور خطرہ ہے بعد میں سی آئی ای نے پاکستانی فوج اور آئی ایس ای سے بدلہ لینے کے لیے میڈیا کے لیے یہ جھوٹ پھلایا کہ آئی ایس ای اور ہم نے ملکر امریک کانسی کو پھکڑا جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا سی آئی ای نے پاکستان اور آئی ای کے خلاف بول پروپاگنڈا کیے اور پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جبکہ آئی ایس ای کے سابق چیف مرہوم جنرل حمید گل اس بات کے قرار کر چکے تھے کہ نوازشریف اگتار ہے اور نوازشریف نے اپنی حکومت اور اختیارت کا نجاز استعمال کرتے ہوئے ایک محبے وطن پاکستانی ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا دوستو ایک محبے وطن پاکستانی جو کہ اپنے ساتھ موت اور کفن کو ہمیشہ لیے رہتا ہے اور دوسری طرف ایسے غدار جو چن ڈالرز کے لیے گمنام ہیروز کا سودا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہترین سزا ہونی چاہیے ایمل کانسی کو وطن کی مٹی کے ساتھ وفا کرنے کی سزا ملی دوستو کیا اب بھی نوازشریف جیسے غدار نوگوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ باقی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ